موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان یہ کلمات صبح و شام تین تین مرتبہ پڑے گا تین تین مرتبہ کہے گا اللہ رب العزت اس انسان کے اوپر جنت کو واجب کرا دیتے ہیں حدیث جامع ترمیزی کی ہے حدیث نمبر ہے 2686 اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان صبح و شام یہ کلمات تین تین مرتبہ کہے تین تین مرتبہ پڑے وہ کلمات کیا ہیں رزیت باللہ ربوں وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہو گیا اور تیرے معبود ہونے پہ راضی ہو گیا اور اسی طرح دین اسلام کے دستور حیات پہ مراضی ہو گیا اسلام کے دین ہونے پہ مراضی ہو گیا اور اسی طرح پیغمب علیہ السلام کے نبی اور آخری رسول ہونے پہ راضی ہو گیا جو انسان یہ کلمات پڑے گا تو رب زلدلال اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تین انعامات کے ساتھ نوازیں گے پہلا انعام کیا ہے واجبت لہ الجنہ اس کے لئے جنت واجب ہو جائے گی اللہ رب العزت اس کو ہر صورت جنت میں داخل کریں گے دوسری اور اس کے لئے انعام یہ ہے جو بہت ہی عالی انعام ہے پیغمب علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو میں جنت میں داخل کروں گا یعنی پیغمب علیہ السلام قیامت کے دن اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اس آدمی کو جو صبح و شام یہ کلمات کہے گا جنت میں داخل کریں گے اور تیسرا وہ انعام جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے رب زلدلال پیغمب علیہ السلام کے ذریعے فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پہ راضی ہو جاتا ہے میں قیامت کے دن اس کو راضی کر کے چھوڑوں گا اور اس کو تمام انعامات اور تمام نعمتوں کے ساتھ نوازوں گا تو لہذا ہمیں صبح و شام یہ کلمات تین تین مرتبہ کہنے چاہئے رضیت باللہ ربوں وبالاسلام دینوں وبمحمد صل اللہ علیہ وسلم نبیہ تو لہذا ہمیں صبح و شام یہ کلمات تین تین مرتبہ دورانے چاہئے تو قیامت کے دن پیغمب علیہ السلام ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں داخل کروائیں گے اللہ رب العزے سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں یہ کلمات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ موسیقی